رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشگو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن عبی تعالی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے درک کر دو اور جس میں کوئی شک کو شبہ نہ ہو اسے اختیار کر جامع ترمیزی حدیث نمبر 2518 سرین نصی حدیث نمبر 5714 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی آپ کی صاحبزادی فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد حضرت حسن ریحانت ہی حدیث میں لفظ آیا ہے اس کا مفروم یہ ہے کہ آپ کی خوشگو کیونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے اور ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے اس لیے راوی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی خوشگو قرار دیا اس تشبیح کا احادیث میں ذکر آیا ہے یہ جو اربین نووی کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں جو حدیث نمبر 6 تھی اس میں اس بات کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے کہ دین میں حلال و حرام کا حکم بالکل واضح ہے البتہ بعض امور بعض چیزیں شبہات کے قسم سے ہیں جن سے اکثر لوگ نواقف ہیں ان شبہات سے بچ کر رہنا چاہیے جو شخص ان سے نہ بچے وہ کسی وقت بھی حد سے تجاوز کر کے حرام کا مرتقب ہو سکتا ہے ایسے شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے تشبیح دیئے جو اپنے مغیشی سرکاری چراغاہ کے قریب چراتا ہے ممکن ہے کہ کوئی جانور سرکاری چراغاہ میں داخل ہو جائے لہٰذا مشکوک اور مشتبہ اور غیر واضح امور سے بچ کر رہنا چاہیے ایک حدیث میں ہے نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹ کے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیر پن کئی لوگ بہت سائی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاق ان کا کردار ان کے باتچیت کا طریقہ نہائیت ہی برا ہوتا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا وابسہ تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا استفت قلبک اپنے دل سے پوچھو آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی پھر فرمایا نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور سکون نصیب ہو اور جس بات سے دل میں خلفشار پیدا ہو وہ گناہ ہے خواہ لوگ اس کے جواز کا فتوہ دیں مطلب یہ ہے کہ جس کام سے دل مطمئن نہ ہو اس سے اجتنابی بہتر ہے تقویٰ اور پرہزگاری اسی چیز کا نام ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہنے چاہیے کہ بہت سے چیزیں ہم اپنے حالات اپنے گرد و پیش اپنے ماحول کے مطابق بہت سے چیزوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں جبکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں ہمیں اللہ اور اس کے حصول کی یہ اطاعت کرنی چاہیے اپنے ماحول اپنے گرد و پیش کی بہت سی باتیں جو بچپن سے ہمارے ہمارے فتت سانیہ بن جاتی ہے اور فتت اولا کو تباہ کر دیتی ہے اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت میں ہے وہی درست ہے ہاں کسی شخص کسی فرد کی بات کو کسی کے فتت قرآن کیا جا سکتا ہے